موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام خورم بشیر ہے اور آج جو ہے وہ میں حادی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے ناموس اور ختم نبوت کے متعلق جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک شیر نات کا بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اے رسول امیر خاتم المرسلی اے رسول امیر خاتم مرسلی تجھ سکوئی اے رسول امیر جی ناظرین نحمدهو ونصلي ونصليمو على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی جین وقان اللہ بکل شین علیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی يحببکم اللہ ویقفل لکم ذنوبکم یہ چند آیات اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اشارت فرمائی اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں لیکن کیونکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ختم نبوت اور نموس رسالت سب سے پہلے تو اللہ کا کروڑہ شکر ہے اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے سے جو ہے وہ ہمیں کتنے جو ہے فائد ملے ہمیں کتنی برکات ملی ہمیں اس کا اندازہ جو ہے اس آیت سے لگانا چاہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ و یکفر لکم کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فتبیونی تو محمد کی پیروی کریں محمد کی پیروی کریں پھر کیا ہوگا پھر نہ صرف اللہ ان سے محبت کرے گا ٹھیک ہے پھر اللہ ان سے محبت بھی کرے گا پھر اور کیا ہوگا و یغفر لکم ذنوبکم اللہ پاک ان کے گناہ بھی بخش دے گا اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِنِ کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کے اولاد اس کے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہمارے لئے ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے ہے اس کا قرآن پاک میں بھی ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا دفاع کرنا بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے اور ختمِ نبوت ایک ایسا احساس معاملہ ہے کہ جس پہ کوئی صرف ایک فرقہ نہیں ویسے تو ہمارے ہاں بہت سارے فرقے ہیں کوئی کس فرقے سے کوئی کس فرقے سے کہ ہر فرقہ اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں نظر آئے گا اس کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر آج کے دور میں کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ تو وہ قذاب ہے وہ جھوٹا ہے وہ شخص جھوٹا ہے وہ کافر ہے وہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ واجب القتل بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے پاس دو لوگ آتے ہیں ایک منافق تھا مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا اور ایک یہودی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا معاملہ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے وہ منافق کہتا نہیں مجھے عمر فاروق سے جا کے فیصلہ کروانا ہے جب وہ یہودی فیصلہ لے کر آیا حضرت عمر فاروق کے پاس تو حضرت عمر فاروق کو سارا معاملہ بتایا گیا اور ساتھ ہی یہودی نے یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو حضرت عمر فاروق فوراں اندر گئے اور تلوار اٹھا کر لے آئے اور اس منافق کا سر کلم کر دیا اور کہا کہ جس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا عمر کون ہوتا ہے اس فیصلے کو بدلنے والا یا اس فیصلے کے اوپر بات کرنے والا اس کے علاوہ ہم بہت ساری مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق کا دور تھا تو مسیلمہ قذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عبو بکر صدیق نے جنگ کے لیے جنگ کے لیے اعلان کیا جنگ کا بہت سارے صحابی وہاں پہ گئے اور نو سو حفاظِ کرام باقی تو الگ صحابہ تھے نو سو حفاظِ کرام اس جنگ میں شہید ہو اور وہ بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی اور اس میں بہت ساری مسلمان بھی شہید ہوئے وہ کس لیے لڑی گئی تھی نہ تو وہ دولت کے لیے لڑی گئی تھی نہ وہ کسی ملک کے لیے لڑی گئی تھی نہ وہ کسی اور چیز کے لیے لڑی گئی تھی وہ صرف اور صرف لڑی گئی تھی تو وہ صرف ختم نبوت پہ لڑی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہے اور واجب القتل ہے آج ہمارے دور میں یہ آج کل کے جو وقت چل رہا ہے ترہ ترہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں یہ ہر دور میں ہوتا ہوا ہے اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو سلطان صلاحید ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا اس وقت سب کو معاف کر دیا جو بھی بیت المقدس میں جو ہے وہ عیسائی تھے جتنے بھی سلیبی تھے سب کو معاف کر دیا لیکن جو اس وقت جو گستاخ تھا جس نے کہا تھا کہ کہاں ہے وہ تمہارا نبی جو تم کو بچائے گا صرف اس نے یہ بات کی تھی کہاں ہے وہ نبی تو صرف اس گستاخ کو جو ہے وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر آپ نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تھا اور اسے واصل جہنم کر دیا تھا ہمیں مسلمانوں کو ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے ختم کر چکے ہیں انگریز کا یہی جو ہے وہ ایک جب وہ یہاں پہ آیا انگریز آیا تو اس نے دیکھا مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول ہے جب تک ان کے دل سے عشق رسول ختم نہیں ہوگا ان کے اوپر جو ہے وہ ہم قبضہ نہیں کر سکتے اس نے سب سے پہلے عشق رسول لوگوں کے دلوں سے ختم کیا ترہ ترہ کے فرقے بنا دیئے اگر اس سے پہلے دیکھا کہ کوئی فرقہ ہی نہیں تھا مسلمان ایک ہی جگہ پہ نماز بھی پڑھتے تھے ایک ہی مدارس ہویا کرتے تھے اس میں ساری تعلیم بھی دی جاتی تھی تو ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرنے چاہئے ختم نبوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی انسان پہلے سوچے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات نہ کی جائے کوئی بحث نہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تو زبان لڑکڑا جاتی ہے ہماری زبان نے اس قابل نہیں ہے کہ ہم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بات کریں ان کی تعریفیں ہم بیان کریں زیادہ سے زیادہ تعریفیں ان کی بیان کریں نہ کہ بحث کی جائے کہ وہ فلان تھے وہ ان کو یہ علم نہیں تھا یہ تھا اس کے اوپر بحث کرنے کی بالکل بھی ضرورت ہمیں نہیں ہے ہمارے ہم نہ اس قابل ہیں پھر نصیر الدین شاہر نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ میں اپنی گفتوگو کا اقتطام اس شیر کے اوپر کروں گا حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عہبوں کو چھوڑے ہوئے ہیں ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں وہ نور تھے یا وہ بشر تھے آپ فرماتے ہیں کہ اس بحث کو چھوڑ دو شکر کرو کہ وہ تیرے عہبوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا قِلَّا الْبَلَا قِيْ مُبِي